پریاغ راج کی لیڈی ڈان شاہستہ ایک بار پھر پولس کے ہاتھ آتے آتے فسل گئی برکہ گینگ نے ہٹیا میں پولس کا راستہ روک کر شاہستہ پروین کو پھر فرار کرا دیا لیکن آج شاہستہ کو ایک بڑا جھٹکہ لگا پریاغ راج کے کچھار علاقے میں اس کی مدد کرنی کی آروپی منڈی پاسی میڈیا کے سامنے آئی منڈی نے شاہستہ اور عتیق کو دو کے باز بتایا اپنے بھائیوں کی ہتیا کا عروپ لگایا شاہستہ کے مائکے سے ایسے ثبوت پولس کے ہاتھ لگے جو بہت خوفناک ہے کہا جا رہا ہے کہ اپنے دشمنوں کو شاہستہ اور عتیق آئی ایس آئی ایس کی طرح پر سزا دیتے تھے عتیق نے زمینوں پر جبرن قبضہ کر کے کروڑوں کا جو کالا سامراجے کھڑا کیا تھا اب اسی پر قبضے کے لیے آپس میں ہی گینگ وار کا خطرہ بڑھ گیا ہے کون گرگا شاہستہ سے پنگا لے کر عتیق کے سامراجی پر قابض ہونا چاہتا ہے کون ہے وہ بیلڈر جو اس گینگ وار کو ہوا دے رہا ہے ان تمام سوالوں کے جواب اس ریپورٹ میں ہیں پریاغ راج کے مافیا کو مٹی میں ملانے کے بعد اس کے گینگ کی باری ہے کیونکہ جب تک گینگ زندہ ہے خوف بھی زندہ رہے گا لیکن اسٹی ایف کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے شاہستہ پروین اب تک ہاتھ نہیں لگی ہے گرڈو مسلم لگاتار گچہ دے رہا ہے اسد کا گینگ فلحال بھاگا ہوا ہے لیکن سوال یہی ہے کہ کب تک عتیق کے بعد اس کے گینگ کو لیڈی ڈان شاہستہ پروین ہینڈل کر رہی ہے شاہستہ کی تلاش میں اسٹی ایف اور یوپی پولس کی ٹیموں نے زمین آسمان ایک کر دیا ہے لیکن حاصل کے نام پر اب تک صرف تصویریں ہاتھ لگی ہیں لیکن دھومن گنج کی یہ لیڈی ڈان اب زیادہ دن تک اسٹی ایف کے جال سے نہیں بچ سکتی پریاغ راج کے جس کچھار علاقے میں وہ پچھلے پندرہ دنوں سے ٹھکانہ بدل رہی ہے وہاں اس کی سب سے بڑی مددگار مونڈی پاسی کی تصویر پولس کو مل گئی ہے شاہستہ کو شیلٹر دینے اور پولس سے بچانے میں مونڈی پاسی کا رول بہت خاص رہا ہے آخر یہ مونڈی پاسی ہے کون جو شاہستہ کے لیے ایسٹی ایف اور پولس کا اتنا بڑا رزق لے رہی ہے پریاغ راج میں اسے کچھار کی ڈان کہا جاتا ہے کئی آپرادک ماملوں میں آروپی ہے کچھ دن پہلے ہی زمانت پر جیل سے باہر آئی ہے کچھار کے تمام چھوٹے بڑے آپرادیوں سے اس کی جان پہچان ہے کیا آپ کے اوپر آروپ ہے ماری جسمنی ہے سر جسمنی سے مجھے فسایا جارہا ساستہ پربین سے میرا کوئی لیندل نہیں چار چار بھائی میرے مارے گئے میرے ماں بھائی بھی مار گئے چناغ پیریر مریض دھوکے سے بلایا یہ مہتہ ہے وہ کہیں منڈی چلنا ہے ہم جب وہاں دیکھیں کہ چناغ پیریوٹ ہے گوری سے ہے تغلی سے ہم آدھے گھنٹے میں کیا بتا پائیں گے نہیں میرے بھائی مارے گئے ہیں مول چند پاسی کے پتہ کلی جے گا اتھیک احمد مروائے ہیں اتھیک احمد لحاظ بھی نہیں ملی مول چند پاسی کے لحاظ اتھیک اور شاہستہ نے کیسے اپنا خوف قائم کیا تھا اس کے نئے ثبوت پولیس کو ملے ہیں شاہستہ کے مائکے سے ایک ہارڈ ڈسک ملی ہے جس میں اس کے اپرادوں کے کئی ویڈیو ثبوت ہونے کی بات سامنے آئی ہے ان میں ایک ویڈیو ایسا ہے جس میں ایک ویقتی کا گلہ کٹا جا رہا ہے بلکل تالیبانی انداز میں اتھیک اور شاہستہ کا گینگ اسے سزا دے رہا ہے سائستہ پروین کے پتا محمد حارون کے گھر سے پولیس نے ایک ہارڈ ڈسک بھی برامت کی ہے اس ہارڈ ڈسک میں کئی آپتی جنک ویڈیو ہیں ایک ویڈیو میں آئی ایس آئی ایس کے ترج پر ایک شخص کا سر دھڑ سے الگ کرتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے جس کی تفتیش بھی اب پریاغ راج پولیس کر رہی ہے شاہستہ جتنی خطاناک ہے گڑڈو مسلم اس سے ایک انچ بھی کم نہیں ہے یوپی ایس ٹی ایپ یوپی پولیس کے بعد اب اسے دلی پولیس کی سپیشل سیل بھی تلاش رہی ہے گڑڈو کے پشتہ نکھار شیف کٹی کے لالا کی سرائے میں لگے اس نوٹس پر غور کیجئے گڑڈو کو آمز ایکٹ میں سپیشل سیل نے چوبیس اپریل کو نوٹس دیا تھا پچیس کو پشتاج کے لیے بلائیا تھا انڈیا ٹی وی کی ٹیم جب وہاں پہنچی تو نوٹس چپکا تھا اور گھر پر تعلہ لگا ہوا تھا شیف کٹی میں لالا کی سرائے میں گڑڈو مسلم کے گھر پہنچے ہیں اور یہ جو گھر ہے وہ گڑڈو مسلم کا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دلی پولیس کی سپیشل سیل کا ایک نوٹس بھی یہاں پر لگا ہوا ہے جس میں two گڑڈو مسلم, son of Sajik, name of accused, residence of village لالا کی سرائے پی ایس شیف کٹی, ڈسٹک پریاغرہ, یوپی اور یہ جو نوٹس ہے یہ آمز ایکٹ میں یہ نوٹس جو ہے وہ سیکشن 14A, 141A میں CRPC کے تحت یہ نوٹس دیا گیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے پچیس چار دو ہزار تیس کو یہ نوٹس دیا ہے Office of CI Special Cell یعنی کہ Special Cell ڈلی پولیس کا یہ نوٹس ہے New Friends Colony یہاں پر ڈلی پولیس سیل کا دفتر ہے اور وہاں سے یہ نوٹس جو ہے وہ گڑڈو مسلم کے گھر کے باہر چسپا کیا گیا ہے گڑڈو مسلم فرار ہے پانچ لاکھ کا جو انام ہے وہ گڑڈو مسلم پر رکھا گیا ہے اور سب سے اہم بات کہ امیش پال کی ہتیا کے بعد وہ لگاتار فرار چل رہا ہے لگاتار UPSTF اسے ڈھونڈ رہی ہے ہم نے دیکھا کہ Special Cell کا جو ایک نوٹس ہے آم سیٹ میں وہ بھی یہاں پر چسپا ہے لیکن گڑڈو مسلم کو نہیں پکڑ سکی ہے لگاتار ریٹس کی جا رہی ہے کئی جگہ دبش دی گئی لیکن ابھی تک گڑڈو مسلم کا کوئی اتا پتہ نہیں لگ سکا ہے گڑڈو کا جلد سے جلد ہاتھ آنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ عتیق اور شائزتہ کا ہتھیاروں کا انتظام کیا تھا اس نے وردات میں استعمال ودیشی ہتھیار ڈلی سے منگائے تھی ہتھیار تسکر افتار سنگھ نے دس پسٹل خالد اور زیشان کو بیچی تھی زیشان اور خالد نے یہی پسٹل گڑڈو مسلم کو بیچی تھی گڑڈو مسلم کے ذریعے ہی ان ہتھیاروں کو شائزتہ کے ٹھکانے تک پہنچایا گیا اور شوٹروں کو دیا گیا فراری کے دوران ڈلی میں اسد اور غلام کو پناہ بھی زیشان نہیں دی تھی اتیک اینڈ سنس کے گناہوں کی ہر فائل کی جانکاری گڑڈو مسلم کو ہے استف کو لگنوں کو ایک بیلڈر سے گڑڈو مسلم کا نمبر ہاتھ لگا جب اس کی کال ڈیٹیل نکلوائی گئی تو پتہ چلا کہ گڑڈو مسلم اور بیلڈر کے بیچ لگاتار باتچیت ہو رہی تھی امیش پال مرڈر سے کچھ دن پہلے دونوں کے بیچ کئی دور کی لمبی بات چیت ہوئی اس دوران کئی بار گڑڈو مسلم کی لوکیشن بھی لخنوں میں ملی اب استف اس بات کی تصدیق کرنے میں جوٹی ہے کہ کیا کیش ڈیلیولی لینے خود گڑڈو گیا تھا جو رکم امیش پال کے شوٹروں کو دی گئی تھی اور جس کا بڑا حصہ اتیک کے ٹوٹے ہوئے دفتر سے پرامت کیا گیا تھا گڑڈو مسلم لگاتار اپنی لوکیشن اور پہچان بدل رہا ہے میرٹ میں اس کی تصویریں سامنی آئی تھی اس کے بعد الگ الگ ٹھکانوں کے بارے میں جانکاری ملی ہے امیش پال مرڈر کے بعد اب تک سات راجعوں میں اسے دیکھا گیا ہے میرٹ ڈلی ادیپور جیپور بھاگلپور رائے گنج اور اس کی آخری لوکیشن ملی ہے اوڈیشا کے سوہلا میں گڑڈو مسلم انڈرگراؤنڈ ہو گیا ہے اس کا کوئی سراغ نہیں مل پا رہا ہے یوپی ایسٹی ایف کے ساتھ ساتھ دلی پولیس کی سپیشل سیل بھی لگاتار گڑڈو مسلم کی تلاش کر رہی ہے گڑڈو مسلم کی لاسٹ لوکیشن اڈیشا 36 گھڑ بورڈر کی ملی تھی لیکن اس کے بعد سے وہ کہاں ہے اس کا پتہ نہیں لگ پا رہا ہے امیش پال ہتیا کانٹ کے بعد گڑڈو مسلم کی نو راجعوں میں لوکیشن ملی لیکن اس کے بعد وہ کہاں ہے اس کا جواب یوپی ایسٹی ایف کے پاس بھی نہیں ہے اتیق کے کالے سامراج کی سب سے بڑی کمائی زمینوں پر قبضے سے ہوتی تھی اس کے جیل جانے کے بعد شائستہ اور گڑڈو مسلم قبضے داری کے اس ریکٹ کو چلا رہے تھے اتیق اور اس کا گینگ صرف کسانوں اور کمزور لوگوں کی زمین نہیں ہڑپتا تھا وہ وقت بھی زمین پر بھی قبضہ کر لیتا تھا اس کا خلاصہ اتیق کی سسرال سے ملے وہ کاغذات ہیں جو اب انڈیا ٹی وی کے پاس ہے یہ کاغذات پریاغراج کے کساری مساری میں 117 سکوئر میٹر سے زیادہ کی زمین کے سوڑے کے جسے اتیق گینگ نے صرف 12 لاکھ میں ہڑپ لیا تھا اب آپ کو اتیق اور گینگ کے زمینوں کے ہڑپنے کی موڈس اوپرینڈی بتاتے ہیں اتیق گینگ سب سے پہلے ویبادت زمین پر اپنے گرگے بھیجتا پھر اس کی باؤنڈری کرا دیتا باؤنڈری کرانے پر اصلی مالک خود با خود بہاں پہنچتا اس کے بعد اسے بندھک بنا کر مارپیٹ کی جاتا اس کے بعد اسے اونے پونے دام پر زمین کی رجسٹری کے لیے مجبور کیا جاتا پھر اتیق اپنے کسی گرگے کے نام پر رجسٹری کرا دیتا رجسٹری کرانے کے بعد اتیق گینگ پریاغراج جیولپمنٹ اتھارٹی کے افسروں پولیس افسروں اور اس کے علاوہ راجس ویبھاگ کے افسروں کو لالج دیتا جب ان کی اس لوٹ میں سب کا حصہ فکس تھا اگر کوئی شکایت کرتا پولیس کے پاس جاتا تو اتیق گینگ کو اس کے بارے میں بتا دیا جاتا اور پھر گولی اور کٹے کے دم پر جو شکایت کرتا ہے اس کو خاموش کر دیا جاتا اگر کوئی کوٹ کا چہری جاتا تو وہاں بھی اتیق گینگ کے گرگے ان سے بری طریقے سے مارپیٹ کرتے ہیں اب اویت قبضے والی زمینوں کی کمائی اس کا ایک پیرلیل سسٹم بھی اتیق نے بنا رکھا تھا اس کا ایک گینگ لگاتار ویبادت زمین پر ڈٹا رہتا دوسرا گینگ افسروں سے ملی بھگت کرا کر بیلڈنگ بائی لاؤز کے نیم شتھل کراتا اور کھیتی کی زمین کو رہائشی اور کمرشیل میں بدل دیا جاتا اس کے بعد فلیٹس اور کمرشیل کمپلیکس کا نرمان کر کے موٹی کمائی کی جاتا اتیق نے زمینوں پر قبضے کا یہ کھیل صرف کساری مساری اور دھومن گنج میں ہی نہیں اس نے گنگا کے اس بار جھونسی تک بھی اپنا کھیل کھیلا اس کی قبضائی زمینیں سٹینلی روڈ, نواب یوسیف روڈ, ایم جی مار جلوہ, دھومن گنج جھونسی اور نینی تک پھیلی ہوئی ہیں اب پرار چل رہی شائزتہ پروین ان بینامی سمپتیوں کو اپنے نام ٹرانسفر کرانے میں لگی ہے جہاں آج میں پتا چلا ہے کہ پریاغ راج کے کئی سیئے اس کام میں اس کی مدد کر رہے ہیں اس بیچ پتا چلا ہے کہ نینی جیل میں بند اتیق کا بیٹا علی بھی ایکٹیو ہو گیا ہے اس کے نام کا ایک پرچہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں علی نے سماج وادی پارٹی اور بی جی پی کو ووٹ نہیں دینے کی اپیل کی ہے اس کے بعد جیل میں اس سے ملاقات پر روک لگا دی گئی ہے میرٹ میں بی ایس پی کے میئر پرتیاشی ہشمت ملک نے بھی اتیق اشرف کے انت کے لیے اکھلیش یادف کو ذمہ دارایا ہے انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ اگر اکھلیش نے یوگی بابا کو نا اکسایا ہوتا تو اتیق کان نہیں ہوتا مسلمان دیماغ میں نہیں ہے